بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب ڈان نیوز نے ایک ایک چیز واضح کر دی ہے کہ کس طرح سے یہ جلسہ ایک فلاپ جلسہ تھا کیونکہ اگرچہ نون لیگ نے پورا زور لگایا تھا پورے پاکستان سے لوگوں کو لایا گیا تھا مگر اس کے باوجود یہ ثابت ہوا کہ اب مسلم لیگ نون پنجاب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی پنجاب اس کا گھڑ ہے اور یہاں پر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب ڈان نیوز بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر نوجوانوں کی پارٹسپیشن اس طرح سے نہیں تھی لہور کے شہریوں کی نہیں تھی باہر سے لوگ لائے گئے تھے اب وہاں پر موجود میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب پانچ پنچ ہزار روپے دھیہاری پر لوگ لائے گئے تھے کیونکہ پورا ہفتے کا دن ظاہر ہے بسوں میں لگ گیا لوگوں کے آنے کا پھر رات کو ظاہر ہے بسوں میں بڑھا کر اپنے علاقوں میں لے جانا خواتین کے بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ خواتین جو یہاں پر لائے گئی تھیں مختلف علاقوں سے ان کے بیانات کیا ہیں کہ جناب ہمیں رقم وہاں پر واپس جا کر ملنی ہے ہمیں کھانے پر کچھ نہ کچھ ملا وہ مان رہی ہے کہ جناب ہمیں یہاں کھانا ملا کیونکہ ہماری طلاح کیاں کھانے کا بہت زیادہ انتظام تھا بے تاشا انتظام تھا کہ ایک ایک شخص کئی ایسے بھی دیکھے گئے دو دو تین تین ڈبے لے کر گئے ہیں پھر کچھ غریبوں کا بڑا بھلا ہوا وہ اس لیے آ گئے کہ جس طرح سے جو پینفلیکس تھے بینرز تھے جھنڈے تھے تو ان میں جو میٹیریل ہے کسی نے اس میں سے لکڑی وغیرہ وہ سب استعمال کی باہر جا کر بیچیں گے یہ سب ہو رہا تھا لیکن مزدوروں کی کم از کم دو دن کی دھیاری لگ گئی ایک ہفتے کا دن صبح وہ نکلے بچارے یہاں پر پہنچے دوپیر کو شام کو جس طرح بھی بسوں میں پھر واپس جاتے جاتے تو ان کو دو دن کا وعدہ کیا گیا اور واپس جا کر رکھ ملنی تھی لیکن جلسہ اصل میں جو جلسہ ہے جو وہاں پر تقریر ہے جس طرح محول بنانا ہوتا ہے کہ لوگ نظر آئے ہیں آپ کو کہ آپ کے ساتھ ہیں وہ کس لمحے سارا ایکسپوز ہوا فلوپ جلسہ کہاں سے ہوا وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں جب جلسہ ہوتا ہے نا میں اس جلسے میں بھی گیا تھا آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں جگہ سے جہاں جو قریب ترین آپ جا سکتے ہیں میران آواز سریف جہاں سے خطاب کر رہے تھے میڈیا کے لوگ جہاں تھے وہاں جا کر کور کیا اور جلسے کے باہر کیا حالات تھے اس کے فوری بات کیا حالات تھے وہ میں نے آپ کو دکھایا اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ میں نے تحریک انصاف کے جلسے بھی کور کی ہیں وہاں عمران خان سب تقریح کر رہے تھے پوری کی پوری آڈینس سب لوگ وہاں پر کنیکٹڈ ہوتے تھے ایک ایک چیز کا جیسے جواب دے رہے ہوں عمران خان کی لیکن یہاں مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ سب سے بڑا پلٹ فارم تھا اس پر انہیں سب سے زیادہ زور لگایا کیونکہ انہوں نے یہ بھی ثابت کر رہا تھا کہ شہباز اور حمزہ مل کر جو بھی جلسہ رکھیں ہیں کسی طرح بھی کریں میں ان سے بڑا جلسہ کر سکتی ہوں پچھلے پی ڈی ایم میں یہ کہا گیا کہ ہمزہ نے اس میں انواز ہوئے مریم نے دکھانا تھا کہ میں اس کے بغیر بھی کر سکتی ہوں جس میں وہ کامیاب ہوئیں کیا وہ مریم حمزہ یا شہباز شیف کی محتاج نہیں ہے وہ ایک بڑا جلسہ اس طرح سے کر سکتی لیکن اتنا پیسہ لگایا گیا کہ اب اس کے بعد کافی عرصے تک کافی عرصے تک شاید وہ اب اس طرح منارہ پاکستان میں کبھی جلسہ نہیں کریں کیونکہ اتنا پیسہ لگایا گیا اگرچہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دکھانا تھا اب آپ دیکھیں خوف کتنا ہے کہ اتنا ارب روپے لگایا گیا اور دوسری طرف کورنرل میٹنگ نہیں ہونے دی جا رہی طریقہ انصاف کی جو کہ ڈی سی نے اجازت بھی دی دی پھر بھی پولیس پہنچ گئی اب آپ یہ دیکھئے کہ جو جلسہ فلوپ ہوا میں نے جس طرح بتایا کہ ڈان نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے نوجوان نہیں تھے وہ اس طرح سے پارٹسپیشن نہیں تھی اب میہا نواز جو برزی کہہ لیں وہ وقت گزر گیا ہے اب چیزیں بدل چکی ہیں اچھا اب یہ دیکھئے آپ کہ جناب کس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے لوگوں سے کیا کہا آپ کبھی عمران خان صاحب کے جلسے نکال کر دیکھئے گا ان کا کوئی کلپ جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوں جب بات کر رہے ہوں وہاں پر لوگوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اور یہاں پر کیا ہوا اب یہ بہت سے لوگوں نے اے آر وائے کے ساتھ کام کرنے والے ہیں جو صافی انہوں نے بھی بہت سے لوگوں نے یہ کیا ہے لیکن میں صافیوں کے اس لئے کوٹ کرتا ہوں کہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں عدیل راجہ نے اس کو کیا ہے یہ بھی اے آر وائے سے بستا ہے پھر سما نیوز کے سابق ڈائریکٹر نیوز بھی رہے ہیں اس کے ہیڈ رہے ہیں فرحان ملک اور یہ جناب اب اس کے ساتھ سین بی سی پاکستان کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اب یہ دیکھئے رفتار جو ایک ڈجیٹل پلاتفارم ہے اس کو اس کا کلپ شیئر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہائی لائٹ تھی تاریخ ساز جلسے کی اس میں ہوتا کیا ہے مریم نواز صاحب میں آپ کو سنواؤں گا اور دکھاؤں گا بھی مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے موبائل نکالیں وہ جس طرح ہوتا ہے طریقہ انصاف کے جلسوں میں آپ دیکھتے تھے موبائل نکالتے تھے لوگ اپنی ٹارچ ہر موبائل میں ہوتی ہے تو وہ ٹارچ لگاتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے جب انظر کے کتنے لوگ موجود ہیں اور وہ جانب سب اب ہرا رہے ہیں اپنے موبائل اور ٹارچز اس سے پتہ لگتا ہے تو یہ مریم صاحبہ کاپی کرنا چاہتی تھی انہوں نے کہا اپنے موبائل نکالیں کسی نے نہیں نکالا کسی نے موبائل ہی نہیں نکالا اور پھر کہاں نہیں نہیں باقی بھی لوگ نکالے ابھی نہیں نکال رہے پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہتے ہیں نکالیں کچھ نہیں ہوتا بیٹریوں کو وہ پھر بھی نہیں ہوگے نہیں نکالا پھر کہتے ہیں شرمندہ ہو کر عجیب سی آواز نکال کر کہ اچھا وہ چلے میں مجھے بتائے کہ میں بھیجوا دوں گی میں آپ کو سنواتا ہوں اب کیوں یہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ کیوں نہیں مریم کے کہنے پر وہ موبائل نکال رہے تھے میری نظر میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ نہیں ہے لائے تو گئے تھے آئے تھے لوگ تھوڑا بہتا رسپونس دیتے اگرچہ میں نے بتایا کہ دھیاری پر آئے تھے لیکن جاغن کو رقم ملنی تھی وہ اس لیے وہ نشانی میں لگی نہیں تھی کتنے لوگ کس طرح سے آئے ہیں مگر یہ پہلے سن لیجئے کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا یہ دیکھیں پہلے انہیں ایک شیر پڑھا یہ موبائل یہ سنیے سنا آپ نے موبائل کی لائٹ سون کریں موبائل کی لائٹ سون کریں ٹھیک ہے اور اب وہ کہہ رہی ہیں یہ مریم نواز صاحبہ خطاب کرتے ہیں کہہ رہی ہیں میں نے آپ سے عرص کیا میں خود وہاں پر گیا اور میں نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی تقدیر کے دوران لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا یہ ہے کسی لیڈر کے ساتھ کوئی تعلق لوگ چھوڑ کر جب دھیاری پر لائیں گے تو یہی ہوگا لوگ آپ لیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں پانچ ہزار رپیہ ایک غریب آدمی لئے بہت بڑی رقم ہے جس کو کھانا بھی ملنا ہے جس کو مفت لے جائے بھی جانا ہے واپس بھی لانا ہے تو آپ لے آئیں گے اس طرح سے لوگ مگر ان سے وابستگی آپ نہیں حاصل کر سکتے اب یہ ہی ہوا ہے کہہ رہی ہیں نکالیں ٹوچ نکالیں نہیں نکال رہے ہیں میاں نواز صاحب حاصل وہی ہائی لائٹ تھی نا ان کی تقریر کے دوران لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے یہ حال تھا سب کے لئے ساتھ چھوڑ کر جا رہے تھے ہم یہاں آگئے ہیں چلو چھوڑ گھوم لیں پھر لیں لوگ وہاں پر جو موجود ہیں بول رہے تھے کہ ہم تو یہاں داتا صاحب حاضری دے دیتے ہیں اتنی دیر میں کیونکہ ہماری حاضری لگے ہم یہاں آگئے ہیں بسوں سے اتار دیا گیا بس ٹھیک ہے آگئے اب ٹائم فکس ہے جیسی جلسہ ختم ہوگا اس کے بعد بس تھوڑی دیر بعد جائے گی ہم یہاں گھوم پھر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اپس آ جائیں گے اندر جگ گئے حاصل اگوائی باہر آگئے یہی سب کچھ ہو رہا تھا آگے سنیے کہتے ہیں جی لائٹس آن کریں موبائل کی کسی نے نہیں کی پھر سنیے گا نہیں کچھ ہوتا بیٹی ہو کہہ رہی ہے سب کے پاس موبائل ہے مجھے پتا ہے لوگ نہیں نکال رہے تو کہہ رہی ہے نا کہ سب کس موبائل ہے مجھے پتا ہے نکالیں سب لوگ نکالیں موبائل کوئی نہیں سن رہا ابھی بھی ساری آن نہیں کچھ نہیں ہوتا بیٹریز پر موبائل نہیں ہے پھر کہتے ہیں موبائل نہیں ہے اب سوچئے کیا لوگوں سے موبائل جباں پر رکھ لیے گئے تھے کسی سے نہیں تھے سب کے پاس ہوتے ہیں اچھا پھر کہتے ہیں کہ موبائل نہیں ہے اچھا جن کے پاس ہیں وہ تو آن کریں اب اس کا مطلب ہے کہ بچارے مزدور جو لائے گئے خواتین تھیں ان کے پاس شاید موبائل نہیں تھے یا تھے تو وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ جس پہ کوئی لائٹ اس طرح کی لگا سکتی ان کو سمجھ نہیں تھی جو ابھی تھا تو یہ ثابت ہو رہا کہ لوگوں کی ان سے وابستگی نہیں تھی اور شاید زیادہ تر لوگ اس لیے بھی نہیں نکالنا چاہتے تھے موبائل کے جی وہ ڈرے ہوئے تھے کہ بیٹری کا مسئلہ ہے صبح سے آئے ہوئے ہیں ہمیں بسوں میں بٹھا بٹھا کر لاد لاد کر لائے گیا ہے تو پھر ہم رابطہ کیسے کریں گے اپنے ڈرائیور سے دیگر لوگوں سے کہ جناب ہم جلسہ ختم ہو گیا بس کہاں کھڑی ہے کہاں ہے تو یہ سارا مسئلہ تھا مجھے تکاہتے ہیں جب کوئی نہیں نکالتا کہتے ہیں اچھا موبائل نہیں ہے چلے مجھے بتا دینا میں موبائل بھیجوں گی میڈم کتنے لوگوں کو بھیجیں گی یہاں پر آپ موبائل یعنی ون ٹو فائیو کا آپ لوگوں نے وعدہ کیا وہاں سے جناب جنت کا وعدہ کرنا پڑ گیا کھانے پینے کے تھا اب حال یہ آگیا ہے کہ نہیں اچھا چلو ایسا ہے کہ میں موبائل دوں گی اب ان کو لوگوں کو موبائل کے چکرے میں لگا کر جناب کہانی جو ہے وہ اس طرح سے ختم کی گئی ہے باقی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جی کورنر میٹنگ آج لہور کے قریب اجازت دی گئی تھی گھر تک چلے گئے ان کے جو ارگنائز کر رہے تھے گھر تک چلے گئے ان کے اور وہی بات کہ بچوں کو جس طرح سے یہ ٹراما کا شکار کر رہے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ پہلے آپ دیکھئے کہ ایک تحریک انصاف کے رانوما کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا پھر کہتے ہیں جی کیا ہوتا اس سے ان سے پوچھیں کہ جن کی گھر میں اکیلی خواتین ہے یہ ویڈیو موجود ہے وہ خاتون ویڈیو بنا رہی ہے اور وہ چھپا کر یعنی مبائل ہاتھ میں رکھ رہا ہے تو پولیس وہاں پر کہہ رہی ہے کچھ وردی میں کچھ بغیر وردی کے وارنٹ کا پوچھ رہی ہے پس وارنٹ ہے کہتا ہے وارنٹ چھوڑیں اور اندر جا رہے ہیں وارنٹ چھوڑیں اندر جا رہے ہیں مرد ہمارے اسلام میں سخت ممانعت ہے سخت ترین ممانعت ہے کہ اس طرح آپ عورتیں بچے ہیں کسی کا گھر میں آپ بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اتنی اس کے بارے میں سختی ہے اسلام میں ہمارے دین میں ہمارے معاشرے میں ہمارے قانون میں لیکن یہاں قانون کہہ رہا گیا تو وہ پولیس آ رہی ہے کہہ رہے ہیں وارنٹ شرنٹ کوئی نہیں اور مرد اندر جا رہے ہیں وہ خاتون بچاری کہہ رہی ہے کہ یہاں صرف عورتیں اور بچے ہیں صرف عورتیں بچے ہیں یہ ہو رہا ہے یہاں پر اور پھر اس کے بعد پولیس زیادہ وہاں پر نظر آ رہی ہے جہاں جلسہ کے آنا تھا وہاں پر پولیس پہلے سے موجود ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف ویڈیوز جہاں پر خواتین بتا رہی ہیں یہ ہیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ دیکھیں کہہ رہے نہیں تیرے بریانی نہیں ملی خالی اس چاہبے ملے اور مولا لوے ناڑو پوٹی بھی نہیں پائی ہے ناڑے کچھ بھی نہیں اور این پر سنیے گا یہ خاتون جو کہتی ہے ہمیں ملا ہے میٹھا ہے اینیزی میٹھا نہیں ملا ہے پچھے دوستو آپس دیگا لے پیسے بھی ملینے کے نہیں نہیں ملے بڑا کیوں جاں ہوں گے تو ملن گے نا آکھیا ہوں نہ نہیں آ آکھیا وادہ پکا ہے وادہ بہت شکریہ وادہ پکا ہے جب واپس جائیں گے تو پیسے ملیں گے یہ دیکھیں یہ خاتون کہہ رہی ہیں اور یہ میٹھا تو چلو نہیں ملا کچھ کھانے کو مل گیا ہے میٹھا کوئی بات نہیں ہے اب نواسی کا مل جائے گا اس کے باوجود یہ بات میں کہتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں کہ جب واپس جائیں گے تو تب ہمیں رقم ملے گی یہ جناب حالات ہیں یہ اصل صورتحال ہے تو اس کے بعد انسان اب کیا کہے اس پر تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی وہاں پر وابستگی نہیں تھی جس طرح سے لوگ لائے گئے تھے اور اس کی یہ سب سے بڑی مثال سب سے بڑا ثبوت جو میں نے آپ کو بتایا ہے دکھایا ہے اور حتیٰ کہ یہ ان کی تقریب چلی ہے یہ دیکھئے ایئر وائے میں یہ دیکھئے یہ ایئر وائے پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو تقریب چلی ہے اور یہ ساری فیڈنگ اپنی فریکوینسی بھی یہ بہی بات یہ سارے چنلز نے چلایا ہے یہ ہے جناب وہ لمحہ جہاں سے میرا خیال ہے کہ سب سے اہم لمحہ جلسے کے حوالے سے اندر جہاں پر وہ کہتے ہیں جلسہ تو بڑ گیا اللہ حافظ